اسی لئے قرآن کریم اعلان کرتا وَأَصَرُ النَّدَامَتَ لَمَّا رَآهُ الْعَذَابُ پروردگار عالم نے فرمایا جو لوگ قرآن پہ یقین نہیں کرتے نبی کے فرمان پہ یقین نہیں کرتے صحبہ کے آمد کو تسلیم نہیں کرتے اہلِ بیت کے احترام کو نہیں مانتے آئے گا اس طرح کا عذاب وہ بچنے کے لئے بھاگیں گے دور لگائیں گے فرمایا وَجَعَلَّ الْأَغْلَانَ فِي اَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَهُوا حَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے گلے میں توق ڈال کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور آواز آئے گی اِنَّا آتَدْنَا لِلْظَّالِمِينَ ظالموں میرے قرآن کو ٹھکرانے والو میرے نبی کے فرمان کو بے قطرہ کرنے والو تم نے ان چیزوں کو بے وارسہ سمجھا مکانوں کے وارس موجود ہے دکانوں کے وارس موجود ہے تخت و تانچ کے وارس موجود ہے دنیا میں ایک ایک تنکے کا وارس موجود ہے تمہیں کس نے بتایا قرآن بے وارسہ ہے تمہیں کس نے تعلیم دی میرے نبی کا فرمان بے وارسہ ہے اوہ میں وہ بے نیاز ہوں جب پانی پانی پکا روگے زبانیں اتنی اتنی باہر لٹک جائے گی اور آواز آئے گی اِنَّا آتَدْنَا لِلْظَّالِمِينَ اَحَا قَبِهِمْ سُرَادِقُهَا میں نے بھی تمہارے لئے ایسا پانی تیار کیا گرم گرم کھولتا ہوا وَإِنْ يَسْتَغِيْسُوا يُغَاسُوا بِمَا اِنْ كَلْمُهُ لِيَشْوِ الْعُجُوهُ ایسا گرمہ گرم پانی پلاؤ جس کے پینے سے اتنیا موکے بل بہر آ جائے گی خدا کہتا ہے قرآن کا وارث میں ہوں میرا کلام ہے حدیث پاک میں آتا ہے ارشاد فرمایا مدن کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ انسان نہ تھے پرند نہ تھے آسمان نہ تھا چاند نہ تھا سورج نہ تھا ستار نہ تھے فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک کی زبان مبارک نے خود خداوند کریم نے سور تاہا سورت یاسین کی تلاوت فرمائی فرشتوں نے کلامِ الٰہی سن کر تین جملے کہے کلامِ خدا خدا کی زبانِ مبارک سے فرشتوں نے سنا اور تین جملے کہے کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا فرشتوں نے کہا کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ پاک قرآن ملے گا دوسرا جملہ فرمایا کتنے مبارک ہوں گے وہ کان جن کو یہ قرآن سننے کو ملے گا تیسرا جملہ فرمایا کتنی برکتوں والی ہوگی وہ زبان جس کی موت بھی آ رہی ہوگی قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی آخری وقت میں جس کو قرآن کی تلاوت نصیب ہو جائے وہ کیا کہنا ان کا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک فرمائیں گے قیامت کے دن قرآن پڑھتے پڑھتے مرنے والوں آؤ میدان میں سب لوگ آئیں گے ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک جماعت ایسی آئے گی جن کے موسے کشتوری کی خجبو اتنی آئے گی پورا میدان محشر مہک اٹھے گا لوگ کہیں گے الہی یہ کون ہے فرمایا یہ قرآن کے عاشق ہے دیوانہ ہیں پروانہ ہیں زندگی بھر پڑتے تھے موت آئی زبان اس کی تھی کلام میرا تھا کہ سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعین کی جماعت اسی طرح شہید ہوئی آمیر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی کتنا بہترین جوان ہے کتنا برکتوں والا جوان ہے سارے صحابہ کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوش ہوتے ہیں اور کالی کملی والے ایک جوان سے یوں فرمائے آمیر بن فہیرہ تو مجھے قرآن سنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور قریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے تو مجھے قرآن سنا ایک قبیل والے نے غداری کی سرکار کے قاری کو بلا کر کے لے گئے کئی قاری کو بلا کر کے لے گئے کہ ہم خاندان والے قرآن سیکھیں گے پہاڑوں میں جا کر حملہ کر دیا آمیر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پیٹ میں نیزہ مارا خود مارنے والا کہتا ہے پردے پار نکل گیا اور مارنے والا کہتا ہے وآمیر بن فہیرہ ہائے نکی اوینکی افنکی درد کا اظہار نہیں تکلیف کا اظہار نہیں آخری وقت میں صرف اتنا کہتا ہے خضو تو بی رب الکعبہ او لوگو گوا ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا نیزہ نکالا صحابی کی روپ پرواز کر گئی ایک صحابی بچ کر مدینہ جانے میں کامیاب ہو گیا اس نے جا کر کے حالات بتائے میرے آقا آمیر بن فہیرہ کو شہید کر دیا گیا پہاڑی سے لوگ اترے اس کی خوپڑی اتارو اس کا سر اتارو اس میں شراب پیئیں گے یہ قرآن پڑا کرتا تھا ہمارے جوان مسلمان بنا کرتے تھے یہ قرآن پڑا کرتا تھا لوگ ہمارے دین سے پھر جایا کرتے تھے اس کی خوپڑی اتارو اس میں شراب پیئیں گے نبی کے صحابی نے دیکھا کہتا ہے ادھر وہ پہاڑی سے اترے سر اتارنے کا ارادہ کرنے لگے ادھر آمیر بن فہیرہ کی میت آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی آسمان کی طرف اٹھتی جا رہی ہے صحابی کہتا ہے ہمارے نگاہوں نے جواب دے دیا آمیر بن فہیرہ کی بلند ہی ختم نہ ہوئی جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا آپ نے فرمایا گھبراونا آمیر بن فہیرہ کا قفن بھی دفن بھی نماز جنازہ بھی تمام کے تمام نوری فرشتوں نے اپنے ذمہ لگا لیا ایک اور شہید ہے حضرت حنزلہ سب قہدو رضی اللہ تعالی شادی ہوئی پہلی رات ہے بی بی کے پاس سویا ہوا ہے ادھر سے آواز آگئی انفرو فی سبیل اللہ اللہ کے دین کی طرف آؤ میدان جہاد میں آؤ اپنا خون کا آخری قطرہ بھی میرے دین کے لیے بہاؤ میدان میں آؤ ذالکم خیر لکم انکن تم تعلمون اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے سیدہ حنزلہ اٹھ کھڑے ہوئے تیاری کر رہے ہیں پھر آواز آگئی انفرو فی سبیل اللہ غسل کرنا بھی بھول گیا حنزلہ قرآن سن کر اتنا بیتاب ہوا اتنا گھبر آیا کہ خدا مجھے بلائے اور میں گھر میں کھڑا ہوں آج لوگو تم آزان سن کر ٹیپ ریکارڈ بن نہیں کرتے کجریوں کے گانے نہیں سوڑتے ترہ ترہ کی بکواس بن نہیں کرتے یوٹیوب بن نہیں کرتے فیس بوک اسٹاگرام بن نہیں کرتے گانے بجانا سننا بن نہیں کرتے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں بلائے کرتا تھا تم نہیں آئے کرتے تھے میرا بلاوہ تمہیں وارا نہیں کھاتا تھا تم نے کجریوں کے گی سنے تم نے بکواس سنی تم نے ملنگوں کے خورفات سنی آزان سن کر میرے دربار میں نہیں آئے حضرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ چل پڑے گھر والی کہنے لگی اوہ اللہ والے کدھر کہاں چلا ہے کہنے لگا میرا اللہ نے بلایا ہے میدان جہاد میں چلا ہوں گھر والی کہنے لگی میری طرف مو تو کر میری بھی تو کوئی بات سن اللہ اکبر کیا بات کہی حنزلہ کہتا ہے جو مو کالی کملی والے کے طرف ہو چکا اب وہ تیری طرف نہیں پھیروں گا میں نے رخ ادھر کر لیا ہے جو کہنا ہے پیچھے ہو کر کہے اب میں رخ موڑنے کو تیار نہیں تو رخ کو کہتی ہے میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو ہمارا خیال یہ ہوگا کہ آج کے زمانے کی عورت کے طرح ہوگی کوئی فرمائش کر دیا ہائے میں انہوں مر گئی آج میدان جہاد اگر گرم بھی ہو جائے امہ بھی روتی ہے سب چلے گئے اللہ ایک ہی تو رہ گیا یہ بات نہ تھی آپ پورا ملک میں پہلے گاؤں میں دھیاتوں میں ممبر الیکشن لڑتے تھی ممبر اب تمام گاؤں کے اندر جو ہے اب ممری الیکشن لڑ رہی ہے مجھے یقین ہے کہ ہم سب حضرات جو ہے ممرینوں کو اپنا اوٹ پاڑے ہیں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والی نے دیکھا کہ یہ تو گیا دوڑی راستہ روکا راستہ روکر کہنے لگی میری بات تو سن کیا بات ہے میں اپنے اللہ کے بلاوے کے طرف چلا ہوں میں نے حکم سنا ہے کہنے لگی رونے دھونے والی نہیں تو جس نبی کا غلام ہے میں بھی تو اسی نبی کا غلام ہوں میں بھی تو سرکار مدینہ کے ختم نبوت کی قائل ہوں میری ایک بات سن کہ اتنے جوش میں جو چلا ہے واپس آنے کی کوشش نہ کرنا ہنزلہ کے بی بی کیا تمہارا دن نہیں ملا محبت نہیں بنی کیا بات ہے کیوں کہ دیا واپس نانا کسی نے اتراز کر دیا کہنے لگی تمہیں کیا معلوم ہے میری بھی تمنا ہے میری بھی حسرت ہے میری بھی آرزو ہے کل قیامت کے دن جب سب کے بلاوے ہوں گے ان کے نام لے لے کر بلایا جائے گا میرا نمبر آئے میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آواز آئے ایک رات کی شہید کی بیوان کو بلاو میری بھی تمنا ہے چنانچہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں پہنچے بے تاشا تیر و تلواروں کے زخم کھا کر شہید ہو گئے علماء نے لکھا ہے انگلیوں کے کوڑوں سے پہچانا گیا میدان جہاد سے لاشیں اٹھا رہے ہیں ہنزلہ کی لاشنیں ملتی سب کے لاشیں مل گئی زخمی مل گئے غازی واپس آگئے ہنزلہ کی لاشنیں ملتی صحابہ کرام نے عرض کیا کالی کملی والے لاشنیں ملتی یوں نگاہ اٹھائیں فرمایا انی ارہا ما لا ترہا لوگوں جو میں دیکھو تم نہیں دیکھ سکتے لاش کیسے ملے غسل جنابت ہنزلہ جوش میں بھول گیا قرآن شوق میں بھول گیا اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا تمہیں کیا معلوم ہے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں نوری فرشت ہنزلہ کو غسل دے رہے ہمارے پاس بڑے بڑے شہید ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لانو کی شہادت اکم محرم کو ہوئی ہمیں پتہ بھی نہ چلا ہم نے کبھی یاد بھی نہیں کی نہ کوئی خیرات کی نہ صدقہ کی نہ ہم نے کوئی نیاز کی اور تم کیا نیاز کرو کہ عمر فاروق کو ہمیں تو بس تبرک سمجھ کے رکھ لیتے ہیں تبرک بڑے بڑے قبروں میں پھرتے ہیں یہ نانی کی قبر ہے یہ دادی کی قبر ہے یہ پھپی کی قبر ہے مجال ہے کہ تین قلو اللہ پڑھنے کی توفیق ہو اس لئے قرآن قرآن کہتا ہے سارا جہان بے وفا مال بے وفا اولاد بے وفا کوٹی بے وفا بنگلہ بے وفا اللہ کا قرآن کہتا ہے میں وفادار ہوں وہ اللہ والے رات کو سوتے وقت آیت القرصی کہتی ہے تین مرتبہ پڑھ کر اپنی دروازے میں پھونک دیا کرے آیت القرصی کہتی ہے مالک کائنات کی قسم ساری رات تو سویا کر تیری گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری سورة تبارک اللہ زی کہتی ہے اپنا عادت بنا لے روزانہ عشاء کے بعد میری تلاوت کر کے سویا کر مرنے کے بعد سب چھوڑ کر تجھے آ جائیں گے میں اللہ کا قرآن قبر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا سورة تبارک اللہ زی کہتی ہے کہ قبر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گی اور میدان قیامت میں تیرے نجات کر کے ہی دم لوں گی کتنا اللہ کا قرآن بڑا وفادار ہے آج ہم سنتے ہیں نیزوں میں پیپروں میں پڑھتے ہیں کہ لوگ دھرا دھرا مر رہے ہیں ایکسیڈنٹوں میں مر رہے ہیں بیماریوں میں مر رہے ہیں پریشانی میں مر رہے ہیں کھڑے کھڑے دم نکل رہے ہیں بیٹھے بیٹھے دم نکل رہے ہیں اس لئے خدا قیتا قل اللہ یحییکم سم یمیتکم سم یجمعکم الہ یوم القیامت لا ریب فیہ تم آزاد نہیں تم مجھے ہزاروں مرتبہ بھلاو میں تمہیں نہیں بھلا سکتا کیسے بھلاو سورہ آشین کہتی ہے صبح کے وقت میری تلاوت کر لیا کر شام تک ہر حادثے سے ہر فتنے سے تیری حفاظت کرنا میری ذمہ داری قلو اللہ شریف کی چھوٹی سی صورت ہے وہ کہتی ہے کہ تین مرتبہ پڑھ کر اپنی ماں کے بخشش کے لیے پڑھ دے اور قلو اللہ شریف کی صورت کہتی ہے میں پورا قرآن بن کر پہنچ جاؤں گا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا جوان کتنا بہدر جوان کالی کملی والی نے جھولی پھیلا پھیلا کر کے مانگا اور مالی کی کائنات نے خوش ہو ہو کر کے دیا لوگوں نے دیکھا آج ہم قبروں میں سے ایسے گزرتے ہیں جیسے بازاروں میں سے گزر جاتے ہیں کبھی نہیں سوچا کہ وکیل پڑا ہے یہ وزیر پڑا ہے یہ چیئرمین پڑا ہے یہ بڑے بڑے کڑوڑوں پتی پڑا ہے قبر میں پھیرا لگانے والا کوئی نہیں جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے کی شہادت مدین پاک میں ہوئی اندازہ لگا کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے اہت کے پتھر آئیں گے کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے انین کی مٹی آئے گی کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے کربلا کی مٹی آئے گی کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے درخت آئیں گے کپڑا آئے گا جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی باری آئے گی خدا کی قسم نبی کا مسلح آئے گا فاروق کی گواہی دینے کے لیے میرا نبی کا مسلح آئے گا میرا نبی کا ممبر آئے گا میرے نبی کی مسجد آئے گی اللہ کا قرآن آئے گا فجر کی نماز آئے گی سارا مدینہ آئے گا اتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں آج لوگ عمر سے جلتے ہیں سڑتے ہیں وہاں بھی موجود اور میں تو یوں کہتا ہوں جہاں عمر نہیں آدمی دنیا میں نہیں بازاروں میں نہیں جس کی عمر نہیں جس کے ساتھ وہ بازاروں میں نہیں وہ قبروں میں پڑا ہوا ہے ہم کیا جانے ہیں ہی بات سکری